بولی ووڈ میں لگتا ہے ایک بار پھر سے طلاق کا سیزن شروع ہو گیا ہے سنڈے کو یہ خبرائی کی فردین خان اپنی 18 سال پرانی شادی توڑ رہے ہیں تو وہیں آج یہ خبرائی کی راحل مہاجن اپنی تیسری پتنی کو بھی طلاق دے رہے ہیں تو لگاتار دو دن جو ہے بولی ووڈ کے گلیارے سے جو ہے طلاق کی خبروں نے جو ہے لوگوں کو چوکا دیا ہے چلی پہلے بات کرتے ہیں راحل مہاجن کی راحل مہاجن نے سال 2018 میں تیسری شادی کی تھی ان کی تیسری پتنی جو ہے وہ رشن ہے اور انہوں نے ہندو دھرم سوکار کر کے راحل مہاجن سے شادی کی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ اب راحل مہاجن کی لائف میں سب خود صحیح چل رہا ہے لیکن ابھی جو کہا جا رہا ہے کہ دونوں پتی پتنی پشلے ایک سال سے الگ رہ رہے ہیں دونوں نے طلاق کی ارجی بھی ڈال دی ہے اب بس کوٹ کے فیصلے کا انتظار ہے اس سے پہلے بھی راحل مہاجن کی دو شادیاں ہوئی تھی راحل مہاجن نے پہلی شادی 2006 میں کی تھی جب وہ پائلٹ ہوا کرتے تھے اور انہوں نے اپنی ایک سہیوگی شویتہ سے شادی رچائی تھی لیکن شادی کے ایک سال بعد ہی دونوں میں انبن ہونے لگی اور سال 2008 میں شویتہ نے یہ آروپ لگاتے ہوئے کہ راحل مہاجن ان کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں ان سے طلاق لے لیا تھا اس کے علاوہ سال 2010 میں راحل مہاجن نے ڈمپی گانگولی سے شادی کی تھی اور یہ شادی جو ہے سویمبر کے ذریعے ہوئی تھی قریب 12-13 لڑکیاں جو ہے فائنیلس تھیں اور اس میں ڈمپی گانگولی کا راحل نے چناؤ کیا اور ان کے ساتھ شادی کی لیکن سال 2015 میں ان دونوں کا طلاق ہو گیا اور اب ایک بار پھر سے راحل مہاجن کی لائف میں طلاق کی نوبت آ گئی ہے ان کی تیسری بائی بھی ان کی لائف سے چلی گئی ہے دوسری طرح فردین خان جو کی اچھے ایکٹر رہے ہیں ان کی شادی بھی ٹوٹنے کی خبر آ رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ ممتاج کی بیٹی نتاشا ہے ان سے ان کی شادی ہوئی تھی اور یہ شادی جو ہے 18 سال بار ٹوٹنے کے کگار پر آ گئی ہے دونوں پتی پتنی کے بیچ کچھ من مٹاو ہے جس کے چلتے فردین کی وائف نتاشا جو ہے ان سے الگ رہ رہی ہے اس کپل کے دو بچے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں جو ہے اب طلاق کے راستے پر ہیں دیکھا جائے تو پچھلے کچھ دنوں میں بولی ووڈ میں کئی سارے طلاق ہوئے ہنی سنگھ کا بھی ان کی پتنی سے طلاق ہوا تو دوسری طرح بہت سے ایسے ایکٹرز بھی ہیں جن کی لائف میں ایک دو نہیں بلکہ تین دن طلاق ان کو دیکھنے کو ملا آپ کبیر بیدی کو دیکھ سکتے ہیں ان کی لائف میں جو ہے انہوں نے چار شادیاں کی اور ان کا تین پتنیوں کے ساتھ طلاق ہوا شاہد کپور کی ماں نیلیمہ عظیم نے بھی تین شادیاں کی اور ان کا ان کے دو پتیوں سے طلاق ہو گیا اور فائنلی جو ہے کہا جارہے کہ ان کے تیسرے پتی بھی ان کی لائف میں نہیں ہے اور اب وہ سنگل ہیں اور اپنے بیٹے عشان خٹر کے ساتھ رہتی ہیں بہت سارے ایسے ایکٹرز ہیں جو سب شویطہ تیواری کی بات کر سکتے ہیں شویطہ تیواری نے دو بار شادی کی اور دونوں ہی رشتوں کا انجام طلاق رہا ان کے دوسرے پتی ابھینا کوہلی سے انہوں نے طلاق جو ہے ڈیکلیئر تو نہیں کیا ہے لیکن پچھلے تین چار سالوں سے دونوں سیپریٹ ہیں اور الگ الگ رہ رہے ہیں تو دیکھا جائے تو بولیوڈ انڈرسٹری میں لگاتار اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ شادی کے کچھ سالوں بعد جو ہیں لوگ طلاق لے رہے ہیں اس سے پہلے کئی سارے سے مشہور طلاق ہوئے ہیں جیسے آمیر خان کا طلاق ہوا ان کی دونوں پتنیوں کے ساتھ اور دونوں ہی پتنیوں سے الگ وہ ہو چکے ہیں اور ابھی بھی اپنے حلق کے اپنے پرانی فیملیز سے ملتے جلتے رہتے ہیں لیکن وہ شادی شدہ نہیں ہیں اب سنگل ہیں ان کی دونوں پتنیوں سے ان کا طلاق ہو چکا ہے رتک روشن نے اپنی پتنی سوزین سے طلاق لیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ یہ بولیوڈ کا سب سے مہنگا طلاق تھا سوزین سے طلاق کے بعد رتک روشن ان دنوں سبہ آزاد کو ڈیٹ کر رہے ہیں دوسری طرف ان کی پتنی سوزین جو ہے ان کی لائف میں ارسلان گونی ہے جن کے ساتھ وہ ریلیشنشپ میں ہیں تو بولیوڈ میں رشتے جتنی تیجی سے بنتے ہیں اتنی تیجی سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور بولیوڈ سٹارز دیکھا جائے تو بہت ایسی لائف جیتے ہیں کہ جہاں ان کو لگتا ہے کہ رشتہ نہیں نیو پا رہا ہے تو اس رشتے کو جھیلنے کی بجائے زیادہ تر سٹارز آگے بڑھ جاتے ہیں اور کھل کر یہ مانتے ہیں کہ ہاں ان کی شادی نہیں چل رہی اور وہ جو ہیں تلاق کے راستے پر چل پڑتے ہیں